آپ سپریم کورٹ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اس وقت جو دیکھنے والے آپ کو سننے والے قانونی پوزیشن تھوڑی سی واضح کریں کہ اس وقت کیا ہے کیا آج ہی کوئی تو ہی نہیں عدالت کا نوٹس جاری ہو سکتا ہے آرٹیکل چھے کی کاروائی تو خود فیڈل گورنمنٹ انیشیئٹ کر سکتی ہے وہ تو خود حکومت میں اپنے اقلاف تو نہیں کریں گے تو اس وقت دیر کس بات کیا ہے سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے کب تک کوئی نہ کوئی آرڈر جاری ہونے کا وہ مناسب آرڈر جس کا کہا گیا تھا وہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو بیسیکلی تو یہ کوئیسن جو ہے اس کا آنسر تو آنوریبل چیف جسس اسلام آدھ سفریم کورٹ آف پاکستان دے سکتے ہیں لیکن میں اس پر اپنی رائے آپ کو ضرور دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو میٹھر ایک پینڈنگ پڑا ہوا ہے یا ایک چیز جو آپ کی کورٹ کے اندر ہے ہم اس کی فیٹ کی اوپر تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے لیکن ہم میرٹس ڈسکر ضرور کر سکتے ہیں اور میرا اس کے پر ویو یہ ہے کہ ایک چیز جو ڈیسائیڈ کر دی کورٹ نے کورٹ نے رپورٹ مانگی دس تاریخ کو سبمیٹ ہونی تھی ہوئی نہیں ہوئی آپ کو مجھ سے بہتر بتا گیا رہا ہوں اس میں آیا کیا چیز اب کورٹ کیا ان کو دوبارہ سمن کرے گی ان کو بلائے گی بلا کے ان سے پوچھے گی اور وہاں ہی کہے گی کہ آپ نے implement نہیں کی ہمارے order آپ نے جو ہے اس کی content کی ہے سو آپ کو ہم سزا دیتے ہیں اور otherwise آگے procedure چلے گا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا procedure pending رہے اور آپ کہیں گے ہم آگے بڑھ جائیں گے یہ possible نہیں ہے number one number two چیز جو آپ نے دوسرا سوال مجھ سے کیا تھا کہ جی pending پڑھی ہوئی ہے constitution کے اور چیف صاحب خود کریں گے یا اس کے اندر application ہے کہ application آ سکتی ہے کیونکہ جو petition already ہوئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی petition کے اوپر decision آیا ہوا ہے اس کے اندر دوبارہ content petition بھی move کی جا سکتی ہے content petition کے اوپر obviously پھر وہ کروائی ہوگی اور third question جو آپ کا چیف صاحب خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ constitution involved ہو گیا constitution involved ہو گیا تو ان کے پاس جو جتنی powers ہیں وہ تو for the آپ کہہ لیں article 6 آپ دیکھیں اگر آپ مشرف case پرویز مشرف مروب case کو بھی دیکھ کے چلیں تو اگر آپ کے سپریم کوٹ سے direction آ جاتی ہے کہ article 6 applicable ہو گیا ہے اور یہ قانون کو توڑ دیا گیا ہے قانون دستور پاکستان کو اور ان پر article 6 ہوتا ہے ایکس بائی زیٹ کسی بھی بھی ہوتا ہے procedure تو اس کا آپ نے lay down کیا ہوا ہے already cabinet approve نہیں کرے گی تو cabinet بھی تو انہیں تو انہیں عدالت کی ضمنے میں آ جائے گی کہ آپ نے ایک جو قانون ہے وضع شدہ اور سمیم گورڈ کا clarify اس کے اندر clearly instructions آ چکی ہیں اس کو follow نہیں کریں گے اس پر چل جائیں گے سارے یہ تو اس طرح کا ایک فس گئی ہے وہ اگر ہمارے وزیراعظم کو ازاد کشیر کے اندر ناہل کر سکتی ہے تو یہ تو بہت بڑی عدالت ہے چوبیس کروڑ لوگوں کی پاکستان کی عدالت ہے اور فیصلہ کس نے کیا ہے چیف جسزہ پاکستان عمر عطیاء بندیال صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں وقالہ کہ آرٹیکل سکس ان کے اوپر خدا کے فضل سے لگنا چاہیے ہر صورت میں پاکستان کے وقالہ تحریک کے لیے قانون اور آئین کو بچانے کے لیے ان عدالتوں کو آزاد کرنے کے لیے نکل چکے ہیں خدا کے فضل اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آج ہی آرٹیکل سکس آپ وزیر دفاع سیکٹی دفاع کے اوپر الیکشن کمیشنر کے اوپر شاباز شریف کے اوپر عصاق دار و وزارت خزانہ کے لوگوں کے اوپر آج لگائیں گے تو پیغام جائے گا کہ قانون کے سامنے بڑا اور چھوٹا سب برابر ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون کے سامنے سارے برابری کی سطح کے اوپر آپ آج آرٹیکل سکس ہر صورت میں لگا کر ان کو نائل کریں گے اور جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھیجیں گے عظم سوادی صاحب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکلہ تحریک واقاعدہ طور پر آج سے شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ شروع ہو چکی ہے سر اعتزاز حسن بہت بڑا نام ہے عدلیہ کی آزادی کا نام ہے وکلہ آپ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خوصہ صاحب کو اور رضا رابانی صاحب کو اس لیے دیکھیں یہ اب کسی جماعت تک محدود نہیں رہا سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس جنہوں نے فیصلہ کی آئے کہ چودہ پنجاب کے اندر الیکشن ہوگا آئین کے آرٹیکل ٹو ٹو فور ٹو کے تحت ہوگا نوے دن کے اندر ہوگا وہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں اس لیے وہ آئین کی پاسداری کے لیے اب پورے کارا کورٹ نکلے گا لیکن ناظم صاحب سے آخری سوال دوسری طرف حکومت اور رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی ڈیس تو گزر چکے ہیں اب کون سائن پر آپ لوگ انعمل کر رہے ہیں وہ ڈاکو ہیں وہ چور ہیں سبلک کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ آپ لوگ سارے نکلے کس کی کال پہ ہیں تزاز احسن صاحب کی کال ہے پی ٹی آئی کی کال ہے یا سیول سوسائٹی کی ہے یا اوورال خود سے نکلے ہیں کیا ہے توڑا سا بتائیں تاکہ باقی لوگ جو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ کس کی کال کو فالو کریں دیکھیں یہ جو تحریک ہے یہ کونسٹویشن کی بقاقی ہے دستور کی بقاقی ہے ملک پاکستان خداداد ہے پاکستان کا جو دستور آئین ہے اس کے تحفظ کی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑے لوگ دور دور سے لوگ گئے ہوئے ہیں میرے ساتھ ابھی ایک خاتون وکیل تھی اور آپ سبل سوسائٹی کو دیکھیں آپ یہاں نظر دوڑا ہے آپ کو وہ نظر آئیں گے امیران خان صاحب کی کال ہے بلکل رول آف لاؤ ان کا سلوگن ہے ان کی پیلٹی کا نام بھی ہے اور انہوں نے کال بھی دی ہے اور ان کی کال پہ آپ دیکھیں بہت زیادہ دنیا نکلی ہے نمبر سیٹھ جو عام فہم لوگ ہیں جو اقل و فہم و فراست رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یار یہ کونسٹویشن اگر نہیں رہے گا تو ملک کے اندر جنگل کا قانون ہو جائے گا آپ بنانا رپبلک بن جائیں گے نہ کسی جج کی عزت ہوگی نہ کسی وکیل کی عزت ہوگی نہ کسی لیمین کی عزت ہوگی جو بندماش ہوگا جو طاقتبار ہوگا اس کی عزت ہوگی سو یہ ایک نیچرل اور جینون قوت ہے اور سب کے لیے ہے کسی ایک بندے کے لیے تو نہیں ہے میرا آپ کے ایسے بینفٹ نہیں ہے آنے والی نسلوں کا ایسے بینفٹ ہے پاکستان چلے گا اس لائم جب آپ کا کونسٹویشن جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے پراپر شکل میں ہوگا آپ اگر سیبلائز نیشنز کو دیکھیں میں انگلینڈ کے ایسیمپل دوں آپ کو تو یوکے کا تو ریٹن ہے کونسٹویشن ہے ہی نہیں لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے قائد و قانون کو تابع ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا انفورٹنیٹ جو ایک بل پیچھے پاس ہوا آپ دیکھیں اس کے بعد میں میری ایک اپنی رائے ہے کہ آپ آرٹیکل 191 کے اندر امینڈمنٹ کیے بغیر سپریم کورٹ کے رولز امینڈ نہیں کر سکتی اب ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں کہ آپ کو کونسٹویشن کے آرٹیکل 191 کو امینڈمنٹ کرنے کے لئے یا اس نے کچھ چیز نکال لیں تو درخواست دائر ہوئی ہے وہ ہوئے گی فارج میں پرسلی فیر کہ اس کے اندر ریسائیڈ ہونا چاہیے ریزن بیئنگ کہ دو سٹھائیس بندے تو آپ کا وصائی نہیں تو آپ کونسٹویشن امینڈ کرنی سکتے آپ لہاں کے قرار دا دیں اور آپ ایک بل پاس کر کے تو اس طرح کے قانون سازی نہیں ہوگی کال تو کوئی بھی اس لیے چیز آجی ہے